السلام علیکم ناصرین آج ہم بات کریں گے وہاج علی کی محبت کے بارے میں وہاج علی نے ایک شعبے بات کرتی ہوئے بتایا کہ سنہ ان کی پہلی محبت نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پہلی دفعہ محبت نہیں ہوئی سنہ سے انہیں پہلے بھی بہت دفعہ محبت ہو چکی تھی اور پھر ان کی ملاقات انٹرنشیب پہ سنہ سے ہوئی سنہ کو دیکھتے ہی وہاج علی نے ان کو پرپوز کر دیا اور سنہ نے بھی ان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا چونکہ وہاج اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہاج کی جلد شادی ہو جائے اس طرح سے وہاج علی اور سنہ کا رشتہ تیہ ہو گیا جتنا جلدی رشتہ تیہ ہوا تھا اتنی ہی جلدی اس کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونے لگی اور پھر وہاج علی کے والدین کا فیصلہ تھا کہ اس رشتے کو نہیں ہونا چاہیے وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے تھے پھر اس کے بعد وہاج علی نے بتایا کہ وہ سنہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بہت مشکل سے اپنے پیرنٹس کو منعیا اس کے لیے وہ سنہ کے سامنے بھی روئے اور اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی اس طرح آخر کار بہت مشکلوں سے ان کے پیرنٹس مان گئے اور سنہ اور وہاج کی 2016 کو شادی ہوئے وہاج نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تب میں رویا تھا سنہ کے سامنے اور اب سنہ روتی ہے اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا سنہ کو اس بات پر بلکل بھی یقین نہیں ہے کہ میں میرا کی کیر کر سکتا ہوں ساتھی وہاج نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی میرا سے بہت پیار کرتے ہیں انہیں بہت لات کرتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے سمینہ پیرزادہ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کو وہاج علی اور سنہ کا کپل کیسا لگتا ہے کمنٹ میں